موسیقی 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 تو ان کی وہ جو لانجیٹیوٹی تھی کوئی پرویڈن فنڈ والی سیچویشن وہ تو تمام تر اداروں سے ختم ہو چکی ہے پیپل آ ورکنگ آن کانٹریکس یا کنسلٹنگ تو بڑا ایک مجھے لگتا تھا کہ بڑا یہ کارامت صاحب کا ایک پنشن پلان اگزیکیٹیو پلان ہے اس کو ڈسکنٹنیو کرنے کی کیا بجا ہے اس میں ایک اہم فیکٹر جو تھا وہ ریگلیٹری ایسپیک تھا جس کے اندر ریگلیٹر نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے کہ جی اس کے اندر کورے جو انشورنس کور کا ایلیمنٹ آپ بڑھائیں تو جس وجہ سے اس کو ڈسکنٹنیو کر کے اس کا ایک ریوائز ورزن آیا ہے جس کے اندر آپ کو انشورنس کا ساتھ ساتھ انویسمنٹ ایلیمنٹ بھی اس کے اندر موجود ہے تو یہ پلان موجود ہے بی بی تو یہ ڈسکنٹنیو نہیں ہوا ہے اچھا ایک اور چیز مجھے واضح کیجئے گا کہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انشورنس پالیسی ایک انویسمنٹ پلان اٹھا ہے تو جب وہ زاہر سی بات ہے اس کو مختلف اور انویسمنٹ پلان سے ٹول سے یا پھر پاپرٹی میں انویسمنٹ سے سونے پھر انویسمنٹ سے کمپیر کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید منافع کام ہے یہ ذرا خیاریٹی دیجئے گا کہ جس اس نوارد انویسمنٹ ٹول جی بالکل دیکھیں یہ انویسمنٹ نہیں بات اس سے سارے میں کہوں گا کہ جس اس سیونگس ٹول ایک چلی آپ کے پاس انویسمنٹ ہوں اور آپ کے پاس کوئی اور بیک اپ نہ ہو تو انشورنس پلان ہی آپ کو سکورٹ کرتا ہے تو اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ جی اگر آپ کمپیر کریں انویسمنٹ سے تو یہ صرف انویسمنٹ نہیں ہے بلکہ ایک پورا آپ کو تحافظ فراہم کرتا ہے فانانچل انسرٹنی سے آپ کی فیملی کو تحافظ فراہم کرتا ہے جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوتے تو یہ اس کا بیک اپ کسی قسم کی کوئی انویسمنٹ یا کوئی سیونگس کا اس کا نیمن بدل کوئی نہیں ہے بلکہ صحیح اور یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اس کو اسی انداز میں دیکھیں اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت اگر ہم ہاؤس وائس کی بات کریں کیا آپ نے رجحان دیکھا ہے کہ گھر کی خواتین کی بھی انشورنس کروائی جاتی ہے بکہ کبھی کبار جب میں انشورنس پرادکس کی طرف دیکھتی ہوں یا آپ کی کمیونکیشن کی طرف ہوتی ہے تو ہمیشہ بات کی جاتی ہے اس شخص کی جو بریڈ ارنر ہے فیملی کے لیے جس کے اوپر تمام تر ذمہ داریاں ہیں جس کی وجہ سے گھر چلتا ہے خواتین کا انشورنس لینے کا کیا پاتن یا ٹرینڈ ہے ہمارے ملک میں لیکن سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ جو بریڈ بینر ہے اس کی لائف انشورنس کورڈ ہو سہی وہ از ایکنڈ سٹیپ جو سیونگز کا جو ایلمنٹ ہے اس کے لیے آپ ہاؤس وائف یا اپنے بچوں کی ایڈوکیشن یا میریج کے لیے پلانز جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اور یقیناً یہ کوویڈ اسپیشلی ٹائمز کے بعد یہ لوگوں میں رجحان بڑھا ہے کہ اپنی لائف انشورنس کارت ایڈیشنل سیونگز جو کہ ہاؤس وائفز کے نام پہ بچوں کے نام پہ اس کا رجحان یقیناً بہت بڑھا ہے بلکل اچھا مجھے بتائیں کہ جب ہم بچوں کے حوالے سے پلانز کی بات کرتے ہیں جسے آپ نے خود کہا کہ ایڈوکیشن یا میریج پلانز یہ ابھی بھی لیے جاتے ہیں لوگ اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں جی آپ کی مطلب میں آپ کے نالج کیلئے میں بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے کسٹمز بھی ہیں جو ہر سال اپنی وائف اور بچوں کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے اور پھر وہ آ کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں اگر میں اس دنیا میں نہیں رہوں تو آپ نے ان سے ملنا ہے یہ آپ کو جو ہے پروٹیکشن کریں گے تو آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی کے لیے ہیں تو ایسے مائنڈ سائٹ کے بھی لوگ ہیں اچھا کچھ واضح کیجئے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیشن پلان کی میرا اندازہ یہ ہے جتنی میں نے اس کی جو ایسٹیمیٹس اور پروفائلنگز دیکھی ہیں کہ کم از کم اس کو آپ کو پندرہ سے اٹھارہ سال دینے چاہیے فور ایٹو گیویو تو موان بچے کی عمر کیا ہونی چاہیے جب آپ اس کے لیے ایک اگزیکٹیوڈیوکیشن پلان میں انبیس کریں سیکھیں the early you you know get an insurance policy the more benefits you get تو obviously جتنی میں تو یہ کہوں گا کہ بچے کی پیدائش بلکہ پہلا بردے گفت ہی آپ کو ایک life insurance policy سے دینا چاہیے اس سے بہتر آپ کو جو ہے گفت مجھے نہیں سمجھاتا کیا آپ کو ہی دیں کیونکہ اس کی سیونگز اور اس کی پڑھائی کی پلاننگ آپ نے اس کے فرس بردے سے ہی کرنی ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا جو بھی آپ کی سیونگز ہیں وہ امیلیٹ کر کے جب وہ یونیورسٹی اور کالج تک پہنچے گا تو اس کی وہ پوری ضروریات کو بالکل کیٹر کرے گا صحیح صحیح اور اس کی پروجیکشن کے بارے میں کیا کہیں گے لوگ تو کہتے ہیں ہم پانچ سال کی پلاننگ نہیں کر پاتے بچے کی چار سال کی دگری کی نہیں کر پاتے کیونکہ جو پہلے سیمیسٹر کی فیس تھی بائی در ٹائم دوسرا سیمیسٹر آتا ہے وہ انفلیشن کی رہ سے بڑھ جاتا ہے تو یہ پلاننگ یہ آپ کے ایکشوریز کیسے کرتے ہیں یعنی اٹھارہ پندرہ سال آنے والے پندرہ سال میں کیا قیمتیں ہوں گی کیا دنیا کا حال ہوگا ہمیں نہیں پتا تو what is the projection like بڑتی مہنگائی کے کابو جی بلکل کابو کرنے کے لیے inflation protection benefit life insurance میں شامل کیا جاتا ہے جو کہ آپ کو یہ جو مہنگائی بڑھتی ہے مہنگائی کے ساتھ ساتھ اس کی value جو قدر ہے اس کو بھی بڑھا کے رکھتا ہے اور پندرہ سال میں جو آپ نے پلان کیا ہے اور پندرہ سال کے بعد اس کو وہ inflation protection benefit maintain رکھتا ہے تو جو اس کا فرق ہے وہ بالکل سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ marriage plans میں ایسا دیکھتے ہو یہ میں پوچھتی ہوں کہ سب لوگ بیٹی کی شادی کی تیاری کیوں کر رہے ہوتے ہیں بیٹے کے لیے کوئی marriage plan لیتا ہے بیٹے کے لیے جنرلی جو mindset ہے وہ ہمارا وہ education plan کے لیے لیا جاتا ہے ان کو پتا ہے کہ جی پڑھائی سہی کرے گا تو شادی بھی کری لے گا تو جنرلی جو رجھانے بیٹے ہوتا ہے اور بیٹیوں کے لیے بھی لازم ساتھا ہے education ہے زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ جی savings بیٹی کے لیے marriage plan کے حساب سے کے لیے لیکن obviously ان دونوں میں element same ہے جو کے savings کا اصل ہے اچھے جی اسی کے ساتھ میرے خیال میں یہ والے سیگمنٹ میں ہمارے پس اتنا ہی وقت تھا آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے کہ موجودہ مہنگائی کے دور میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ people are getting worried اس وقت لوگ زیادہ insurance لے رہے ہیں یا trend یہ ہے کہ لوگوں کے مشکلات کا سامنا ہے جی بالکل COVID جو ہے اس نے لوگوں کو بہت زیادہ اس کیو پر مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی سیونگ سکیو پر فوکس کریں لوگ انشورنس پہلے ایک سمجھانا زرہ ایک مشکل ہوتا تھا لیکن اب لوگوں کو یہ بات سمجھانا مشکل نہیں ہے it just depends کہ ان کی capacity کتنی ہے وہ کتنی سیونگ کر سکتے ہیں اور ان کا mindset کیا ہے لیکن وہ difficulty جہاں پہ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ جی ان کو آپ پہلے قائل کریں life insurance کے بارے میں اور پھر وہ کوئی mind بناتے تھے تو وہ element اب exactly لوگوں میں awareness اور جس طرح کی انسیٹینٹیز لوگوں نے فیس کی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں یقیناً life insurance کی طرف جو ہے رجان بہت بڑا ہے بہت بہت شکریہ ارشاد آپ موجود ہونے کے لیے پوری ایک ہم نے آہتا کینچا جی اس وقت کی مالی مشکلات اور معیشت کی صورتحال کے حوالے سے اور یقیناً آپ کو encourage کریں گے کہ save for a rainy day اور اس کے لیے insurance ایک بہت اچھا savings plan آپ کے لیے ہو سکتا ہے اس کے مختلف آپ کی situation کو دیکھتے ہوئے but please remember the earlier you take an insurance plan the better it is اس وقت ہم لیتے ہیں چھوٹا سا break and we'll be right back